موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں خیال ہوں کہ سب سے پہلے تو جو آڈیو لیکس سے اوپر انکوائری کمیشنر بنا تھا اور اس کی آج پہلی باقیدہ میٹنگ تھی تو اس میں بات ہو جائے سبیم کورٹ نے کل پانچ رکری بینچ نے اس پہ سٹے دے دیا تھا کالی میں نے اس پہ ایک تھوڑا بہت تفسر کیا تھا اور ساتھ یہ خیال میرے ذہن میں آتا تھا کہ شاید قاضی فائدیشہ صاحب اس کے اندر کیونکہ بہت سارے لکوناز ہیں سکرم تھے آئینی قانونی اور جس سبیم کورٹ نے اپنی اخلاقی ساکھ کو زمین بوس کر کے اپنے آپ کو جتنا خراب کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کی ہے خیال تھا کہ قاضی فائدیشہ صاحب تھوڑا بہت اس پہ سٹینڈ لے لیں لے جائیں اور کچھ اس کو آگے جو ہے کانٹینیو کریں کیونکہ جب آپ اس طرح فیصلے کریں گی تو اس کی بے توقیری ہونے کا پورا احتمام موجود رہتا ہے بہرحال قاضی فائدیشہ صاحب نے آج پھر بڑے پن کا ثبوت دیا اور انہوں نے جو ہے اس کو پروشیڈنگز کو انہوں نے کیونکہ روکا تھا تو روک گئے اور جو سوان اور چیزیں ہی تھی واپس بھی دیا چند باتوں نے ضرور کی کہ پہلی بات یہ کی کہ انہوں نے کہا جی کہ آئین کچھ ہم نے پڑھ رکھا ہے اور مجھے جو انکوائری کمیشن کے لوگوں کو نوٹس نہیں کیا گیا اور اس طریقے سے انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انکلوڈ بھی ہو سکتی تھی یعنی کہ اگر یہ آڈیو یا ویڈیو ٹیپ کون کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی بات ہو سکتی تھی خیر رہنی میں مجھے جو کل کا بھیج تھا رہ رہے کہ کل ہی میں نے ذکر کی ہے کہ سپریم کورڈ کے بینچ کے اندر جو سب سے بڑی زیادتی کی ہے چیپ جسٹس عمرتہ بجال صاحب نے وہ مظاہری نکوی صاحب کے ساتھ کی ہے کیونکہ جب اپنے بارے میں ان کے تو ایردگیت کوئی معاملہ گھوم رہا ہے خود تو بیٹھ گئے ہیں لیکن مظاہری نکوی صاحب کچھ ہے اس بینچ میں شامل نہ کر کے کالوی میں نے بتایا کہ جازالحسن صاحب جو کہ ایک مونیٹر تھے جج رہ چکے ہیں مونیٹر کا میں نے بتایا نا کلاس کے اندر نائنٹ ٹین تھے بڑے افیکٹیو مونیٹر ہوتے ہیں جب وہ کوئی چھوٹی پہ ہوتا ہے کسی دن لیو لے لیتا ہے تو مونیٹر جو ہے پھر کلاس کو صرف یہ کرتا ہے کہ جو مونیٹر کرتا ہے ان کے اندر اس کو ڈسسپلنر کو پرقراہ رکھتا ہے تو یہ وہ چھوٹے ججز کے جب نواز شیب اور مریم صاحب کے کیس چل رہا تھا کہ مونیٹرنگ جائی تھے عمران خان صاحب نے کمال مہارت سے پرسک بھانڈا پھوڑ دیا کہ ان سے جو فیصلہ کروایا تھے عمران خان صاحب کا فرمان ہے تو بہرحال وہ بھی بڑی تمتراک سے وہاں بینچ میں بیٹھے تھے یہ بات عمران خان صاحب نے چار دن پہلے کہی اور وہ کل پوری اسی طرح کروفار کے ساتھ بیٹھے تھے بہرحال یہ پاکستان ہے اس کے اندر مزاری لیکن نقوی کا نہ ہونا بہت بری زیادتی ہے اور احتیاط جب کتری رکھی گئے کہ شاید وحید صاحب جن کو دو تین دفعہ شاید ایک دفعہ تو بڑی کنسنسز کے ساتھ ریجیٹ کر چکی تھی وہاں پہ اس کو دوبارہ انہوں نے منگوائی لیا اوپر اور اس کو پھر آج بینچ کا حصہ وہ نہ بنے یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو خاص ان کا ان ججز کے ساتھ کوئی نہ کوئی تنازع جو ہے وہ من سے لکھ رہا ہے تو اب اس میں سے دو باتیں میں کنکلول کروں گا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اس کیس میں سوینگ کورٹ کہ جو عزت نماب چیف جسس صاحب ہیں عمرت عبدیال صاحب ان کو وہ مزید آشکار ہوئے ہیں جو اقدار ہیں ان کی اخلاقیات جو ہیں اور ان کا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا اٹرنی جنرل کو کمال کا فکرہ کہا کہ اگر آپ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں تو ہم جھگڑے کے لیے پھر اس کے لیے بھی آپ کو وقت دے دیتے ہیں یعنی کہ یہ جج صاحب فرمار ہے چیف جسٹس قاضی القضا پاکستان کا یعنی کہ ان کا مطلب تھا کہ کوئی کنٹرویورسی بات نہ کرو جو ہم نے کہے چکے ہیں سنو سبری ٹرائل کچھ بھی نہیں اور کیوں کیونکہ میرا نام آتا ہے کیونکہ اس میں کے اندر ججز کے گھروں کے بعد ٹرک کھڑے کر لیے گئے تھے ٹرک کا مطلب کیا تھا اللہ رحم کرے اور کیا کیا اس کے اندر کھاتا کیا تھا اور پھر اس کے بعد جو کچھ مزاری نکوی صاحب کی آڈیو دائیں اور جو عمرتہ بندیال صاحب کے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو ان کو انوال کیا اور پھر مرسیڈیز پہ امران خان صاحب آئے لوگ اس کو کہتے ہیں مرسیڈیز بیل اور مرسیڈیز پہ آگے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس والے دروازے داخل لوگ کے جب گیارہ مئی کا ان کی بیل ہوئی تھی امران خان صاحب کہتے ہیں جب عدالت پیش ہیے گئے اور گیانہ تاریخ کو بیل ہو گئی یعنی کہ پورے اٹھتالیس گھنٹے سے کم لیکن کل فرما رہے تھے کہ میں چار دن جب جیل میں رہا تو مجھے کچھ فتہ نہیں ہے چلا پیچھے کیا ہوتا رہا اور سپریم کورٹ میں آئے تو اس وقت وہاں پہ بھی یہ ساری باتیں جو نو مئی کا جو ثانیہ تھا جو حادثہ تھا وہ ڈسکس ہوتا رہا جو ایک روح فرصہ ایک چشم کشاہ قسم کا واقعہ تھا تو عمر عدیب اندیال صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ ان کی جو ساکھ ہے اور سب کچھ ہے وہ بتاثر ہوئی ہے دوسرا اس کے اندر جو واقعہ ہوئی ہے میں جو دوسری بات ہوئی ہے حکومت جو ہے وہ اس میں سے بری زمل ہو گئی ہے کیونکہ یہ حکومت نے یہ سب کچھ کر کے سپریم کورٹ کو بیچھ رہے آشکار کر دی ہے ان کا حضائم کو اور ان کی خلاقیات کو اور ان کی جو اصول و ضوابط کو ساتھی آگے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے عمران خان صاحب کل میرا خیال میں اب ان کے تقریر میں پچھلے میں نے کہا ہے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کی تقریر کے اندر کوئی جان نہیں رہی گیارہ میرے کے بعد جو انہوں نے بارہ میرے کوئی تقریر کی تھی تو اسے تو بھنا رہے تھے گالیاں بھی دیت تھیں اس کے اندر اور آتے ہی جب ان کو پتہ چلا کہ بشا بی بی گھر میں کیلی تھی عمران خان صاحب جیل میں شہد تھے اور پولیس گھسی تو انہوں نے جو وہاں پہ ایک ہلکا سا کہا جو بھی لفظ ازدا کیا وہ پورے سوشل میڈیا پہ وہ کلپ جو ہے وائرل ہوا ہوا ہے تو اس میں اسی ٹرینز میں ہی عمران خان صاحب نے پھر جو تقریر کی اگلے دن تو لگتا تھا کہ وہ مزید اس خون کی ہولی کھیل رہے ہیں اور انہوں نے یہ تک کہا کہ اب پھر کرو گے پھر یہی ہوگا پھر جب بھی کفتار کرو گے کارکون یہی کریں گے ریاکشن آئے گا پہلے بھی یہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کرو گے تو ریاکشن آئے گا اور ریاکشن آئے گا بھی داروں کے کھلاو اب عمران خان صاحب کو پتہ چال گیا ہوگا کہ وہ اپنے لیے کتنا گہرا کھڑا وہ خود رہے تھے اور مسلسل ایک سال سے جس گڑے میں آج وہ گرے گرے پڑے ہیں اس کی پورا ایک سال محنت سے مٹی نکالتے رہے ہیں اور اس کے اتنی گرہ ہی تعلیے کے گئے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر سے ان کی جو تکلیف کی آوازیں ہیں وہ بھی اب بہر نہیں نکل رہی اب عمران خان صاحب کی کل کی تکلیف کے اندر آپ نے کہا جی میں ڈیالوگ بھی کرنے پر تیاروں لیکن اس کے اندر بھی پھر وہی بات یہ کرتے رہیں گے لیکن ایک موقع ایسا آئے گا کہ جب وہ غیر مشروع ڈیالوگ کے لیے تیار ہوں گے تو شاید اس کے لیے بھی وقت گزر چکے حقیقت یہ ہے کہ ان کو ابھی بھی فیدہ ہے کہ ان کے پبلک سپورٹ ان کی کام شاید نہ نہ ہوئی ہو یا اس کو اندر بہت معمولی ڈنٹ پڑا ہو جو ان کا ووٹر سپورٹر ہے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے ہے اور وہ مزید اس کی جو اداروں کے لیے کے بارے میں جذبات ہیں زیادہ برنگیختہ ہیں یہ ایک ٹپیکل بات ہے ستر سال کی ہماری تاریخ ہے تو اس کے اندر عمران خان صاحب اور مجھے ہمیشہ میری فکر یہی ہے کہ پاکستان کی پبلک جو ہے کیونکہ ہمارے اتنے مسائلہ سیکیورٹی کے اندر بھی باہر بھی کہ پاکستانی پبلک کے اندر ادارے جو ہیں وہ پر تنازے نہ ہو لیکن اب چونکہ اتنا بڑا واقعہ ہوئے نو میہ کا یہ واقعہ مسئلہ نون بھی کرتی تو حقیقت یہ ہے کہ جو تحریکن صاحب والے بیانات دے رہے ہیں یہ خواج آصف یہی بیان دے رہے ہوتے صاحب رفیق صاحب یہی بیان دے رہے ہوتے جو اتنے سیزن قسم کے برکرز ہیں کیونکہ اس واقعہ کے بعد اگر مسئلہ نون کرتی تو ظاہر ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں تو کوئی اور جماعت اس طرح کا گھڑا امنا یا بہیمانی حرکت بہیمانی حرکت کرتی پیوز پارٹی والے کرتے تو وہاں بھی یہی بڑے بڑے لیڈرز کے بیان آ رہے ہوتے اور خوشی شاک پیوز پارٹی چھوڑ چکے ہوتے کیونکہ اب کیسے اس واقعے کے بعد جس سے عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو نتی کر دی اور شروع میں کہہ پہلے دن ہی یہی کہا کہہ جی یہ رییکشن تھا میری گفتاری کا اور بعد میں سیکنڈ تھوٹ آئی اور میں کہا جی پھر مضمت کی تو بھی الفاظ چبا چبا کے اور اس میں دو جسوں کو کرنا چاہیے کہ زومینی قسم کی جو مضمت کے کون آج مضمت نہیں کرے گا یعنی کہ آپ کو آج تک اس کو ایک واشگاف الفاظ میں کھلے الفاظ میں جو میں تو جن سے میرا رابطہ ہے یا میرا ایک تعلق ہے تو میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ جی پہلے میں نے پوچھا کہ آپ سمجھتے ہیں کیا ہو اگر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جی اس کی مضمت ہونی چاہیے اور ان کو دل سے گریگریٹ ہے تو ایک سر وہ چاہیے جس میں کہتے ہیں توبہ تو نسو ایک ایسی توبہ جس کے اندر نصیت شامل ہو اس طرح کی توبہ چاہیے اس معاملے کے بعد یہ ایف سن برس کے ساتھ جو توبہ یا جو اس کے بارے میں کوئی مضمتی کا بیان دینا وہ کبھی کام نہیں آنا تو خیر یہ صورتہ عمران خان صاحب اسے پہنچے ہیں کہ کل انہوں نے کہا بھی ہے اور اس میں مضمتی کلپس بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا جی میں یہ پریس کانفرنس ہوئے ہیں یہ تحریک کے ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں اب ظاہر ہے کہ ان پہ جو بیٹھ رہی ہوگی جو ذہن پہ میں سمجھ سکتا ہوں لیکن کیا عمران خان صاحب کا حل ہے پہلی تو بات میں یہ کہہ دوں نہیں ہے یہ جو برکہ جب یہ چلے جائیں گے تو ان کی جگہ جو بھی آئیں گے وہ اس سے زیادہ زیادہ تکلیف دیاں ہوگا میں تو حقیقتیں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ جوتے ہیں یہ پاکستان کے اندر آج تک اس طرح کی جو صورتحال اس کے بعد ان کے کیا کونسیکنس نکلے ہمارے سامنے موجود ہیں یہاں پہ حسین شہیر سروردی کی پارٹی دیوامی لیگ ان کو جس طریقے سے بہیمانہ طریقے سے وزیر آدم کی حسیت سے ہٹائے گیا حالکہ مشریہ پاکستان کے اندر انہوں نے آل پاکستان مسلم لیگ کے خلاف جو ہے الیکشن لڑکے ایک بھاری اکثریت جیتی تھی اور ان کو پھر سپیس ملی آکے اور ان کو پھر چار چھ آٹھ مئی نیس سال کے لیے وزیر آدم بھی بنے پھر ان کو ہٹا دیا گیا لیکن ان کو پیچھا نہیں چھوڑا گیا یوکان نے جب معاشرہ لگایا تو ان کا ٹارگٹ حسین شہیست سوروردی تھے ان کو جلاوطن کر دیا گیا وہ بہیروت میں رہنے شروع کر دیا گیا وہاں پہ ایک دن ہوتیل میں مردے پائے گیا جیسے ایک آئے گیا کہ انہوں نے خودکوشی کیا یا ان کو قتل کیا گیا آج تک یہ ایک مسٹری ہمارے لیے لیکن اصل چیز ہے کہ اس کا ریاکشن مشریہ پاکستان میں یہ ہوا کہ شیخ مجید برمان نکلے جو کہ ان کے سیکنڈ یئر کے لیڈر تھے اور جب انہوں نے ایکشن انیس سو ستر میں آگے ساتھ اور درسمبر کو الیکشن لڑا تو ایک سو تریسٹھ ایس پاکستان کی سیٹس میں سے وان سسٹی وان سیٹس ملی جس میں نور امین اور راجہ تری دو رہا ہے دو سیٹس تھی جو کہ باہر گئی باقی ساری شکمجید برمان نے تصویب کی میں اس الیکشن کو کبھی بھی فریئر فیئر نہیں مانتا مجھ پتہ ہے کہ انڈیا کیا رولتا اور کس طریقے منپلیٹ ہوگا لیکن یہ ریزلٹ ہے اور پھر ہم نے جو گریٹ ٹریجنی دیکھی کہ پاکستان دو ٹکڑوں میں تفدیل ہو گیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نکیب اللہ محسوس کو جب کراچی میں بے گناہ قتل کر دیا گیا یا اس طرح کا واقع دبایا گیا یا اکمہ بکٹی کو جو ہے ان کو اس طریقے سے کہ راکھٹ مار کے یا جو بھی کر کے اور ان کو جا کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تو ان کے کونسی کو سے ہم بلوستان میں دیکھ رہے ہیں ہم ہاتھی کے دیکھ رہے ہیں بھٹو صاحب کے وقت میں بھی کوئی کم نہیں ہوا کہ الزلفقار جو بن گئی تھی بھٹو صاحب کے وقت میں وہ تو شکر کریں کہ بنظیر صاحبہ نے کوئی مینڈ سٹیم پولٹکس شروع کی وگر نہ یہ اس وقت ہی ہم طالبان کو اس کا کچھ تقلیزیں اثرات بھی پڑے تھے بہرحال یہ وہ صورتحال ہے کہ جو کہ اس طریقے سے اگر اس پولٹیکل پارٹی جو ختم کریں تو ختم نہیں ہوتی لیکن ان کے جو آفشوق سے نکلتے ہیں وہ سوالیں نہیں جاتے اسٹریلیشن نے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نظام کو انڈو بھی کر دیتے ہیں رسمنٹل بھی کر سکتے ہیں لیکن شروع میں جب انڈو کرتے ہیں تو لوگوں کے ایک طرف سے کوئی زیادہ ریزیسنس بھی نہیں ہوتی اور کئی دفت اپریشیشن بھی ہوتی ہے زیادہ اللہ کے ماشاء اللہ کو یا انہوں نے جب بھوٹو ساکھا کو ہٹایا تو جو ان کی مخالف پارٹی تھی پی این نے وہ زیادہ اللہ کی کیمنٹل بھی نہیں اور چند مہینوں کے لیے یا سال ڈیڑھ سال کے لیے ایسی طریقے سے عیوب خان کے وقت میں بھی جو بندے جب وہ شروع میں آئے تو ان کو بڑی ایک تعلیم پہ جائی کہ ان کے آنے پر اور بعد میں آپ نے دیکھا عیوب خان زیادہ اللہ مشرف مشرف کیو پر بھی لوگوں نے نواز شیخ مخالفین بڑی خوشیوں تعلیم پہ جائی لیکن دو تین چار سال بعد ان لوگوں میں بات سر چپانی کی جگہ نہیں تھی ان کے خلاف زیادہ اللہ کے خلاف ایم آڈی کی تحریک عیوب خان کی خلاف سکسٹی وان سکسٹی دو میں تعلیمو کی عمومات چیتے میں الیکشن آگئے تو فاطمہ جناہ کے الیکشن کے بعد جو ہے لگتا تھا کہ عیوب خان کو لوگوں نے اٹھا کے ویسی گھر سے نکال کے باہر پھینکنا ہے اگر نائنٹی سکسٹی فائی بھی جنگ نہ ہوتی چار پائی مہینے بعد چھ سات آٹ آٹ نو مہینے بعد جنوری میں الیکشن ہوئے تھے اور سپٹمبر میں جنگ شروع ہو گئی تو یا یہ کہہ لیں کہ اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی جھگنے شروع ہو چکے تھے انڈیا کے ساتھ تو بہرحال یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ جس کے اندر ان کو تین چار سال بعد مشرف بھی ہو کوئی بھی ہو زندگی عجیرن ہو جاتی اور پاکستان بھی آیا ہے مزید اس کے کیاوس کا شکار ہو جاتا ہے آیا ہم پھر یہ وقتی طور پر ایک خاموشی دیکھیں گے اور آیا یہ خاموشی پر تین چار سال بعد کسی طوفان کا پیش خیام ہوگی کیونکہ میں تو جن لوگوں میں ملا ہوں خصوصاً جو لوگ اس وقت کوئی زیادہ سینئے نہیں لیکن فیل مل جاتی ہے ان کے اندر سے خصوصاً اسٹیبلیشن کے لوگوں سے میرا نہیں خیال کہ ان کے بس کی بات ہے اور ماضی میں تاریخ کا سبق بھی یہ ہے اسٹیبلیشن کے جو جس طریقے سے انہوں نے اضاف حکومتیں چلائی ہیں تو وہ ہمارے سامنے ہیں کوئی نئی چیز تو کہا نہیں سکتے لیکن ایک اور بات میں کہنے چاہتا ہوں کہ یہ میں نے کل بھی کہا ہے کہ چار پانچ جن سے کہا ہے کہ جب اگر اسٹیبلیشن نے جیسے کہ مشروع صاحب کے وقت میں یا یوکھان کی وقت میں یا جو حلق صاحب کے وقت میں جب انہوں نے اپنا جس کو کہنے آثورٹی جو ہے اسٹیٹ کی وقت اسٹیبلش کر لی پاکستان ریاست پاکستان کے اوپر تو ان کو پھر سیاسی پارٹیوں کی کچھ عرصے کے لی ضرورت نہیں ہوتی یہ وہ بات ہے کہ جو میں آج کے جو سیاسی جماعتیں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی گنجائش نہیں ہوگی کیونکہ یہ بات میرے ذہن کیونکہ ہمیشہ ایک سوار رہتی ہے اور میرا مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی فوج کوئی فتح حاصل کرتی ہے تو مال غنیمت تقسیم نہیں کرتی تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کی حکومت یا ان کے جو تحادی ہیں جو مخلوط حکومت ہے ان کے حصے میں کچھ آئے گا جوالحق کے اوٹو ہی ہم دیکھ چکے ہیں عیو خان کے اوٹو ہی دیکھ چکے ہیں مشہدہ صاحب کے اوٹو ہی دیکھ چکے ہیں نئی نویلی پارٹییں بنیں گی اور ان کو وہ بانٹیں گے کریں گے ویسے بھی ان کو پتا ہے کہ جی پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے بیگج ہے ان کے اوپر لوگوں کی اتوار زیرو ہے سیاست کے اندر یہ صفر پلس صفر اس ایکل ٹو بگ زیرو بنے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے ویسے اس وقت اس کا قتل حام جاری ہے میرا خیال ہے کہ اب اس میں کچھ تھوڑی سی کوئی جدد ڈالی جائے کیونکہ یہ جو اس طرح کے بیانات ہیں یہ اس کا اب تھوڑا سا شروع میں ابھی کچھ اثرات اچھے پڑیں گے یا ایک خوف کی فضاء بھی رہ گی اور کچھ لوگ اور بھی آ جائیں گے لیکن یہ اب ایک عام آدمی جو ہے پاکستان کا جو کہ بظاہر وہ کہیں کاؤنٹ نہیں ہوتا عوام ہوتی ہے یا پولیٹیکل ورکر وہ جو زیادہ ایکٹیو بھی نہیں ہوتے ان کے اندر جو رییکشن جو ہے اس سے کوئی زیادہ گھناؤنے زیادہ ہو جائے گا اور میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ آپ کو پلوشتان کے اندر جتنے تین تین چاچر سیٹوں کی پارٹی ہیں پی ٹی ایم دو سیٹ تھی پارٹی ہیں لیکن ایک ناک میں دم کر رکھے سب نے اور ہر جگہ پہ یہ پاکستان جو ہے ریاست جو ہے اس تھی کے جاگر نہیں بڑھے گی لیکن پھر بات آ جاتی ہے عمران خان صاحب کو سب سے پہلے کنجائش نکال لی تھی کنجائش اگر وہ اسٹیویشن کے لیے تو نکال لیتے ہیں اور ابھی بھی انہی سے معافیہ مانگ رہے ہیں تری جندت سے لیکن سیاسی جماعتوں کے ایک پاؤ پڑھنے پر تیار نہیں ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے سب اور ظلم کیا اس پہ کوئی معافی مانگنے پر تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے یہ حاصل کر رہے ہیں اسٹیویشنٹ تو آپ ان کو کچھ دے گی نہیں کہ اسٹیویشنٹ نے تو ابھی سمجھتے ہیں کہ جو کہ جو عمران خان نے ہمارے ساتھ کر دی ہے ہم نے تو اس کا شہسیر پہ بھی نہیں کیا کچھ رو کچھ اپنا جو سکور جو ہے وہ سیڈل کرنا ہے عمران خان صاحب کے خلاف ابھی تو کہتے ہیں ہم نے کچھ ون ٹینٹھ بھی نہیں کیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے عمران خان صاحب تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو یہ میرے خیال ہے بہت بات آگے تک بڑھ جائے گی لیکن اس کے پہلا ہے مجھے نہیں لگتا ہے عمران خان صاحب کو سپیس دے گی اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت لے کرے گا اگر ان کو سیاست کے اندر سپیس ملے عمران خان صاحب کے کسی اطراف جرم کی اطراف گناہ کی تو ضرور ان کو عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی آفار ہو تو خبول کرنے نہیں چاہیے یا ان کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے ان سے ان کا عمران خان صاحب ان کے پاس بھیجنا چاہیے گا ان کے پاس رہ گی ہے اول تو ان کے پاس کوئی بندہ عمران خان صاحب کے قریب بھی نہیں جائے گا کوئی بندہ جورت نہیں کرے گا گھر والے نہیں ان کے قریب پر جائیں گے کہ جی اس وقت وہ وہاں پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نقصان پوچھوانا ہے یا خامخواہ نظروں میں آنا ہے تو اس صورت میں ان کی یہ تقریریں ہیں اس کے اندر اب بھی جو آئے ہوئے ہیں تو لگتا ہی یہ ہے کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے عزت سعداد ہی بچا جاؤں اور کچھ سیاست ہی بچا جاؤں عمران خان صاحب چند ہفتوں کے بعد نہ عزت سعداد رہے گی اور نہ سیاست رہے گی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس محول میں آپ رہے گی نقصان سب کا ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا بھی ہو چکا ہے مزید ہوگا اس میں آپ اور باجوا جو اور سعید عمید وہ ایک کرمینلی انوالڈ تھے پی ڈی ایمی سیاست ستم کرنے میں اور انہوں نے بھی اپنی ہماکتوں سے اپنی لالچوں سے اور اپنے دو نمریوں کی وجہ سے انہوں نے بھی اس میں حصہ ضرور ڈالا ہے اسٹیالیشن کا بھی بہت نقصان کر دیا اسٹیالیشن سے بہت متنازع ہوئی ہے پاکستان کے اندر یہ بھی باجوا آپ اور فیض امید مجرمانہ طور پر شریک رہے ہو اسٹیالیشن کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے اور پھر آخر میں جو واردات آپ نے جنرل آسم منیر صاحب کی اپائیمنٹ رکھانے کے لیے جو کی پورے اداروں کو آپ ہلاکے چلے گئے اور آپ سارے پارڈر کرائیم تھے اور پھر اس کے بعد آپ کی سیاست جو ہے کم از کم آپ کی حد تک جو ہے الیمینیٹ ہونے کے بہت امکانات ہیں کون فیدہ بعد میں اٹھاتا ہے آیا موسن داور اٹھاتا ہے علی وزیر اٹھاتا ہے اکتر مینگل اٹھاتا ہے یا برہان برحمدان بکتی کی طرح کوئی فرسٹیٹر جو ہے گروپس جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں آپ لوگ نوٹ کر لیں اور میں رہوں یا نہ رہوں یہ دیکھیں کہ یہ واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ پاکستان اگر کوئی فیوچر بن سکتا ہے تو اسٹیولیشنٹ امران خان اور پی ڈی ایم مل کے بیٹھیں گے تو یہ پاکستان بچ سکتا ہے میری طرف سے یہ لکھ کے لے لیں کہ کسی ایک کو بھی مائنس کر کے کسی ایک کو بھی مائنس کر کے اسٹیولیشنٹ کو مائنس کر کے مخلوط حکومت کو مائنس کر کے یا امران خان صاحب کو مائنس کر کے پاکستان بلکل نہیں بچ سکتا ہماری تو بہت تھوڑی رہ گئی ہے لیکن یہ بات کیا ہے یہ میں میرے موں میں خاک لیکن یہ حرف آخر ہے مل کے بیٹھیں گے